بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاک ویوز ٹیوی محمد منشاہ آج کے انوانات آزادی مارچ اور خاص طور پر اس کی سٹریٹیجی پر جو موترزین ہیں جو ابجیکشن سے لوگ اٹھاتے ہیں کہ مذہبی کارڈ کا استعمال وہ جو میں نے آپ سے ارز کی تھی کہ جناب فضل الرحمن پر ایک کمپریانسیب پروگرام کریں گے ان پر تمام اطرازات کا جواب دیں گے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ کیونکہ ایسے بہت سارے اطرازات ہیں اور ان کی ڈسکیشن اور ریبٹل پر بڑا ٹائم لگے گا تو ایک پروگرام میں شاید یہ ممکن نہ ہو اگرچہ پھر بھی ہم ایک مقصد سا مقصد سا مینز کے ایک ایوریج لیند کا پروگرام کریں گے جو تھوڑا تھوڑا سارے آسپیکٹس کو کور کرے یا میکسیمم آسپیکٹس کو لیکن ہم ان ڈیٹیل ڈسکیشن ہر پروگرام میں مارچ کے دن تک ایک ایک ابجیکشن لے کر اس کا ڈیٹیل اس کو ڈائسیکٹ کریں گے ان ڈیٹیل تو آج کے لیے جو اس کا آسپیکٹ ہم نے چنے وہ یہ ہے کہ مذہبی کارڈ کا استعمال یعنی جب بھی کوئی دین کی بات سیاست میں کرے اور خاص طور پر اگر وہ مولوی صاحب ہوں تو کرٹکس جو ہیں وہ یہ یعنی ایک کوالی گاتے ہیں کہ دیکھیں جی مذہبی کارڈ کا استعمال غلط ہے مذہب کا استعمال سیاست میں حرام ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ بزاعت خود اس طرح کہنا بھی تو مولوی آنہ اندازی ہے کہ مذہب اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ تو مولوی کو کرنا چاہیے نہ کہ کسی نان مولوی کو بہرحال یہ آج ڈسکیشن ہوگی اور اس کے ساتھ اسے ملتا جلتا عنوان ملہ تے زندیق یہ ملہ تے زندیق یہ ایک نظم ہے وہ بھی آپ کے خدمت پیش کریں تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب کیا آپ کو پتہ ہے آزادی مانچ کے روح روان جناب مولانا فضل الرحمن دامت برکاتم آلیہ اور ان کی جماعت جمعیتی علامہ اسلام وہ اس بات پر اب مذکور و مطمن اور یکسو ہے کہ ستائیس اکتوبر کو مانچ ہوگا اگرچہ ان کی خواہش ہے اور بڑی کوشش ہے کہ باقی ساری پولیٹیکل فورسز جو اس پروگرام کو یعنی پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشنز اور عوام کے حق کے حکمرانی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سب شامل ہو جائیں لیکن اپنے اپنا انداز ہے لوگوں کا پارٹیوں کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے سوچ ہے نظریات ہیں گرومنگ ہے ان کے لیڈروں کی ان کی پوسٹرنگ ہے وغیرہ وغیرہ تو اپنے طرح ہر بندہ ہر گروہ ہر پارٹی فیصلہ کر رہی ہے سوفار نولی کمو بیش یہ یکسو ہو چکی کہ وہ بھی سیلیں گے باقی پارٹیوں کے ساتھ انٹریکشن مختلف انداز سے جاری ہے اب ہم ایک الزام اس پروگرام میں لیتے ہیں کہ مذہبی کارڈ کا استعمال ناجائز ہے یا جائز ہے حرام ہے یا حلال ہے آئینی ہے یا غیر آئینی ہے قانونی ہے یا غیر قانونی ہے جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے تو بسم اللہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں پاکستان کا قیام دنیا میں جو مختلف ریاستوں کے قیام ہیں جو ان کی تاسیسیں ہوئیں جو ان کی جنیسس ہے جو بنیادی ان میں جو کانسٹیچوئنٹ الیمیٹس ہیں ان کے حساب سے یونیک سٹیٹ ہے یعنی کوئی بھی ایسی دنیا میں سٹیٹ مارڈن دور میں ظاہر ہے اگر صاحب کا دور میں جائیں تو بہت ساری سٹیٹس بنی جن کی اصل جو ہے وہ بہرحال یہی تھی کہ وہ بینگ مسلم یا اسلام خاص طور پر ہماری پہلی یعنی بطور مسلمان اگر ہم دیکھیں تو پہلی ریاست مدینہ جس کا ہمارے حکمران بھی ضرورت کے مطابق ذکر کرتے ہیں اور جب نہ ہو تو پھر حرام ہو جاتا ہے تو یعنی پاکستان ایک یونیک سٹیٹ ہے مارڈن ورلڈ میں کہ جس کی بنیاد جس کی تحسیس جو جس نظریہ پر ہوئی ہے وہ دراصل نظریہ اسلام ہے اور اسی کی اگر سب کنٹینٹ کے کنٹیکسٹ میں تعبیر کریں تو اس کو ٹو نیشن تھیوری یا نظریہ پاکستان کہتے ہیں بریفلی جس کا مطلب یہ ہے کہ برسگیر کے یعنی پاکستان بننے سے پہلے اس کی جو تعبیر ممکن تھی وہ یہ تھی کہ برسگیر میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ فرم آل ایسپیکٹس جو بھی آپ سٹینڈرڈ اپنائیں اس کے حساب سے ایک علیدہ قوم ہے کوئی وہ سمپلی ایک مانورٹی نہیں ہے بلکہ ایک فل فلیجڈ قوم ہے تو اس کے لیے مسلمانوں نے برسگیر نے جدوجود کی اور وہ کیونکہ ایک قوم ہیں اور ان کا تشخص کو بہت شدید خطرہ ہے کہ اگر وہ ایک انڈیپینٹ ریاست تشکیل نہ دیں پریزرو نہ کریں اور اس نظریہ کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو وہ گویا ان کا تشخص ختم ہو سکتا ہے دوسری لفظوں میں وہ بطور مسلمان ڈسیپیٹ ہو جائیں گے ڈیزالو ہو جائیں گے انڈا لانگ رن رن وہ ایسیٹ نہیں رہیں گے تو اس خطرے کے پیش نظر انہیں ایک علیدہ ملک بنانا چاہیے اور ایڈیشنل ایرگومنٹس یہ یا ہم بنیادی اور اس کے لیے ایڈیشنل ایرگومنٹس جو تھے کیونکہ اس وقت جو نیشن سٹیٹ کا کنسپٹ بریسگیر میں نیا نیا آیا تھا اور جو لائے تھے برطانوی حکمران یا باقی دنیا میں جو اس وقت پھر ایک اندارائز ایڈیالوجی تھی اس کے حساب سے بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو کنٹیگیوز علاقے ہیں جو ملہکہ علاقے ہیں جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں وہ ظاہر ہے اس حساب سے بھی ایک علاقائی اگر تعریف دیکھیں تو اس حساب سے بھی ایک سٹیٹ بنتے ہیں ایک نیشن بنتے ہیں لہٰذا ہمیں وہ ملک چاہیے اگر ڈیموگرافک سٹرنٹ دیکھیں تو وہ ایڈیکویٹ ڈیموگرافک سٹرنٹ ہے اس کے حساب سے بھی چاہیے ایک اسٹریکل آئیڈنٹیٹی اور کلچرل پرامیٹرز دیکھیں تو اس ڈیفنیشن پر بھی مسلمان ایک سیپریٹ قوم وغیرہ وغیرہ یہ ایڈیسٹل آرگومنٹس تھے اور پھر یہ تھریٹنڈ ہیں کہ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو یہاں پر جو ہندو شاوینسٹ ہیں کیونکہ بائی نیچر وہ جو بھی کلیم کریں وہ ہندو جو ہیں بہرحال مذہبی لوگ ہیں وہ جو بھی آؤٹلوک اپنا ہیں ان کا کور مذہبی ہے مذہبی موٹیویشن ہی ہے ان کے ہر آسپیکٹ میں تو اس حساب سے اس وقت مسلمانوں کے لیڈروں خاص طور پر علامہ اقبال نے کیونکہ قائد عزم محمد علی جنا ایک پیور لیگلسٹ ایک پیور لائیر تھے لہذا ان کو اگرچہ یعنی with the passage of time انہوں نے پوری comprehension حاصل کر لی لیکن ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم پر ان کے پولیٹیکل کیریئر میں وہ ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم تک ایک قوم کے یعنی one two nation توری کی خلاف تھے اور کانگریس کے ساتھ تھے اور ہندو مسلم یونیٹی اور ایک ملک کے پروموٹرز تھے لیکن راؤنٹیبل کنفرنس جو ہوئی یوکے میں راؤنٹیبل کنفرنسز ہوئیں ان میں سے جب ان میں محمد اقبال علامہ محمد اقبال شاعر مشرق مصور پاکستان وہ انیس سو تیس اس کے ادگرد جب وہ انگلینڈ میں ان گولمیز کنفرنسز میں شامل ہوئے اور قائد عضو محمد علی جناک ساتھ پھر انہوں نے انٹریکشن کیا میٹنگز کی ڈسکشن کی ان کو کنونس کیا کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل یہ ہے اور مسلمانے کے علیہ در قوم ہیں اور اس کے لیے موضوع شخص صاحب ہیں تو گویا قائد عضو محمد علی جناک کو اس راستے پر ڈالا جس نے ہے اس کا نام علامہ اقبال ہے اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے اس اقبال کی تو پہچانی یہ ہے کہ اسلام کی نشت حسانی ہے اسی طرح خطبہ الہاباد میں کلیر کٹ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی مملکت ہوگی ایک اسلام مک حوالے سے اس طرح قائد عضو محمد علی جناہ نے بارہا یعنی ان کے سینکڑوں بیانات سینکڑوں کنفرنسز سینکڑوں پریس ریلیزز سینکڑوں پریس ٹاکس ہیں میڈیا ٹاکس ہیں جس میں اس کا علل اعلان ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان میں شریعت ہوگی پاکستان مسلمان ملک ہوگا اور مسلم ایڈنٹیٹی کو پریزرد کرنے کے لیے یعنی ہم بنا رہے ہیں اور پھر سپریٹ الیکٹوریٹ کا مطلبہ چودہ پوائنٹس جو تھے ان کے ان میں کیا گیا اور سپریٹ الیکٹوریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں لیدہ دمائندگی چاہیے اور آج بھی پاکستان کے کانسٹیٹویشن میں اگرچہ سپریٹ الیکٹوریٹ کو ایس ایچ ختم کیا گیا ہے لیکن جب آپ مقصود سیٹوں پر نان مسلم کو ریپریزنٹیشن دینے کے لیے ان کے لیے پریزرگ کرتے ہیں ان کے لیے ریزرگ کرتے ہیں سیٹیں تو وہ ایک ٹائپ آف سپریٹ الیکٹوریٹ ہے پھر ان کو کیوں آپ کرتے ہیں ان کو ختم کر دیں نان مسلم بیسز پر کوئی سیٹ نہیں ہوگی نان مسلم کا جب ریفرنس دیتے ہیں تو پھر مسلم کہاتا ہے مسلم کہاتا ہے تو اسلام کہاتا ہے تو بہرحال تحریک پاکستان بلکل ایکسکلوسیوی روزے روشن کی طرح یہاں بات ہے جو ڈسانیسٹری سے کام لے یا کسی پروپگنڈے کا شکار ہو یا کسی ویسٹڈ انٹرسٹ یا اپنے ایک ذنی خل یعنی ایک ذنی پیچیدگی کی وجہ سے اگر اس کا انکار کرے تو ظاہر ہے اس کے سلسلے میں میں یہی کہوں گا کہ اگر چمگادر کو سورج نظر نہیں آتا تو سورج کا کوئی یقین کریں کہ سورج نہیں ہے چمگادر کا ہے تو بہرحال پھر پاکستان بنا ہم سفر مقصر کرتے ہیں ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس وقت جو موجود ہے انیس سو تیتر کا آئین جو آج اس کی صورت ہے وہ کیا کہتا ہے آئین کا یعنی اسلامی پہلے تو یہ دیکھیں کہ پاکستان کا نام کیا کانسٹیٹوشنل کنسپٹ میں آئین پاکستان کیا کہتا ہے کہ اس ملک کا کیا نام ہے اس ملک کا نام ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان یعنی اسلام سب سے پہلے نام میں آتا ہے اگرچہ پاکستان اٹسیلف جو نام ہے وہ بھی اسلامی ریپبلک کو شکرت ہے کہ پاکستان پاک اس حوالے سے نہیں ہے کہ دھویا ہوا ہے یہ اس حوالے سے ہے جو کنسپٹ اسلام میں ہے وہی پاکستان ہے یعنی پاکستان کا لفظی ایک لفظ جو ہے اس میں نہ بھی اسلامی لگائیں ریپبلک نہ بھی لگائیں تو پھر بھی اسلامی پاکستان یعنی پاکستان کا مطلب یہ ایک اسلامی لینڈ دی لینڈ آف اسلام یا دی لینڈ آف دی پیور لیکن مطلب اس کا یہ ہے تو بہرحال جب اس کو آپ مور ایکسپلیسٹ کرتے ہیں اسلامی ریپبلک پاکستان کہتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام آتا ہے یعنی پاکستان کو اگر ایک اس سے پہلے آتا ہے اسلام یعنی اسلام جو اسلامی ریپبلک پاکستان ہے اس میں اسلام نکال دیں تو اس سچ یہ ملک بچتا نہیں بہرحال یہ اس کا پہلا نام دیکھ لیں اچھا اب اس کے دوسرے ایک ایک اسلام کو یہ کہا گیا ہے اسلام شل بی سٹیٹ ریلیجن آف پاکستان جس ملک کا سٹیٹ ریلیجن اسلام ہو اور اس میں اسلام لینے کا نام لینے پر کہیں کہ یہ حرام ہے یہ سیاست خراب ہوتی ہے تو اس کا مطلب خرابی تم نے خود ڈالی دیا اس میں تو یہ لینڈ آف خرابی کہیں نا پھر اس کو لینڈ آف اسلام نہ کہیں لہذا پاکستان کے آئین کا یہ تقاضہ ہے کہ اسلام 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 ہوا روی ہے اچھا یہ اسلام پہلے تو اس کا نام ہے اسلام ریپبلک آف پاکستان آرٹیکل ون آرٹیکل ٹو کہتا ہے کہ اسلام شل بی دی سٹیٹ آف ریلیجن شل شل بی دی سٹیٹ ریلیجن آف پاکستان اور اب اگر کہیں تو اسلام اس دی سٹیٹ ریلیجن آف پاکستان اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ میں آرٹیکل کے نمبر صرف آپ کو کمٹ کرواتا ہوں ایک دو آرٹیکل کے ذکر بھی کر لوں گا آرٹیکل ون ٹو اور پھر آرٹیکل 31 آرٹیکل 40 آرٹیکل 62 آرٹیکل 91 آرٹیکل 203 C سے لے 203 J تک یعنی 203 C پھر D پھر D D پھر E پھر F پھر G پھر GG پھر H پھر J یعنی آپ کاؤنٹ کر لیں کتنے آرٹیکل اچھا اس کے بعد آرٹیکل 227 اب اور اس کے بعد آرٹیکل 228 231 یعنی 228 سے لے 200 ایک تیس یعنی یہ کنٹینیوز ہیں اچھا اس کے بعد ثرڈ سکیجول میں جتنے اوث آپ لیتے ہیں پریزیڈنٹ لیتا ہے پرائیم منسٹر لیتا ہے فیڈرل منسٹر لیتے ہیں منسٹر اف سٹیٹ لیتے ہیں پروینشل منسٹر لیتے ہیں گورنس لیتے ہیں چیم منسٹر لیتے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ جب جس چیز کا ہر سٹیٹ فنکشن نے حلف اٹھایا ہوا ہے قسم اٹھائی ہے اور وہ یہ کہے کہ یہاں اسلام کا نام آپ نہ لے اس طرح پالیٹکس میں خرابی آتی ہے تو وہ سب سے بڑا منافق ہے یا جاہل ہے اب میں تھوڑا سخت لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ بار بار بکواس کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی اسلامی کارڈ یوز نہیں ہونا چیئے یعنی اب میں اس پر مذہب تخواہ ہوں کہ یہ اتنے شدید لفظیں لیکن یقین کریں اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے جب عوام کو فول بناتے ہیں یہ لوگ کہ دیکھیں جی مذہبی کارڈ نہ استعمال کریں کیوں نہ کارڈ استعمال کریں مذہب ہی پاکستان ہے یعنی برسگیر کے کنٹیکسٹ میں پاکستان جس نام کا ملک ہے اس میں دیکھیں اور اس میں اسلام نکال دیں تو پاکستان پھر دیکھیں اچھا اب ان آرٹیکل کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ ان میں آرٹیکل جو فورٹی ہے وہ پریزیڈنٹ کے مطلب کے انڈر آرٹیکل فورٹی آف دی اسلام کانسٹیٹوشن آف پاکستان پریزیڈنٹ ہیس ٹو بی مسلم یعنی کوئی غیر مسلم پریزیڈنٹ ہی نہیں بن سکتا اور پھر آرٹیکل آرٹیکل نائنٹی ون کے تعد کوئی نان مسلم جس کو پاکستان کے سارے قومی اسیملی کے ممبر جو ہیں وہ سپورٹ کریں پھر بھی نہیں بن سکتا پرائی مینیسٹر یعنی پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ ہی مسلم ان کو مسلمان ہی ہونا پڑے گا ادروائز پاکستان میں دو سو تین جے تیک پرویجنز ہیں کانسٹیٹوشن کی آرٹیکلز ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے مطلق ہیں اور فیڈرل شریعت کورٹ کا اوڈنا بچھونا ہی اسلام ہے اس میں ایک میں تھوڑی سی وضاعت اس میں شروع میں جس میں یہ جو ابجیکٹیو ریزیلوشن ہے 2A وہ میں منشن کرنا بھول گیا آرٹیکل 2A جو ابجیکٹیو ریزیلوشن یا اقراد مقاصد ہے جس کو سبسٹینٹیو پارٹ آپریٹیو پارٹ انفورسیبل پارٹ آف دی کانسٹیوشن بنایا گیا انڈر آرٹیکل 2A پریامبل سے اٹھا کے پریامبل میں بھی ہے لیکن 2A میں بھی ہے تو اس میں یہ کلیرلی اقارڈنگ تو قرآن اور سننہ ذہر exact الفاظ اگر پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن اس کا میں کرکس آپ کو بتا رہا ہوں اب قرآن اور سننہ از انٹرپریٹیڈ بائی سیکٹ یعنی وہ جس سیکٹ کے متعلق ہوں گے وہ جس طرح وضاحت کرے یہ یعنی یا کوئی ان سے غلطی ہوئی ہے یا جہان بوجھ کر یہ کیا گیا سیکٹ نہیں یہ سکول آف تھارٹ ہونا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ یہ قرآن اور سننہ کا مطلب اس سکول آف تھارٹ کے فہم دین کے مطابق ہوگا کیونکہ سیکٹ جب کہتے ہیں انگریزی میں تو اس میں ایک نیگٹیو کانوٹیشن ہوتی لیکن بہرحال یہ ایسا ہے تو یہ ہونا چاہیے اس کو بدلنا چاہیے اچھا بہرحال وہ شریعہ کورٹ آگی فیڈل شریعہ کورٹ پھر ٹو 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 ٹی سیون سے آنورڈ جو ٹو ٹھرٹی ون تک ہیں وہ اسلامی ان کا انوانی اسلامی پروویئنز کہ لاسٹ بھی اسلامائز وغیرہ یعنی جتنے بھی قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق ڈھالنا کا اس میں یہ کمٹمنٹ دی ہے آئین میں کہ کوئی بھی یہاں پر قرآن اور سنہ کے خلاف قوانین بنے گے نہیں اگر کوئی پہلے موجود ہے تو اس کو اس کے مطابق ڈھالا جائے گا وہ اس کے لئے کوئی بھی بندہ کورٹ میں جا سکتا ہے پارلیمنٹ کو مفت کیا جا سکتا ہے اسلامی جو وہ شریعہ کانسل ہے اسلامی ایڈالوجی کانسل جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے اور ریکمنٹ کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ اور اسلامی لاہ کی انفورسمنٹ کے والے سے